انہوں نے کہا ہمارا اللہ پہ ایمان امریکہ پہ نہیں یہ بات بڑی بلکل درست ہے میں اتفاق کرتا ہوں اسے تمام مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان امریکہ پہ تو نہیں ہے لیکن جب پلواما ہوا تھا جنابے والا تو اس وقت ایک تو ابھی نندن کو پکڑا تھا ہم نے ٹھیک ہے ایک اور بھی بندے کو پکڑا تھا وہ بھی پائلٹ تھا اسرائیلی اس کا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا اور ان دونوں کو اللہ کے کہنے پہ نہیں چھوڑا تھا امریکہ کے کہنے پہ چھوڑا تھا ایک دن میں دو دن نہیں رکھتا کہ یہ جنرل صاحب کو بھی پتا ہوگا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے یہ اچھی اچھی باتیں پھر بھی کرنی چاہیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ اس طرح کی باتیں تو کم از کم کرتے ہیں ان کی اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ تو اپنا پیغام دے دیتے ہیں نا تو باقی اب مطلب کے ایک طرف وہ بیٹھ کے مدینے کی ریاست اتاور آمان صاحب ماسک اگر پہن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی ابھی نندن کی بات انہیں نے کی ہے مشاہد صاحب چلے گئے ہیں شاہد اندر میری بات سن رہے ہوں گے ابھی نندن پہ جو ان کیمرہ بریفنگ ہوئی تھی اس کی تفصیل میں یہاں اوپن تو نہیں بتا سکتا لیکن اتنا بتا سکتا ہوں مشاہد صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں آپ اپوزیشن کے جو معزز ممبران ہیں آپ کی لیڈران وہاں موجود تھے جہاں تک میری عداش کام کرتی ہے شہباز شریف صاحب بھی تھے اور آصف علی زرداری صاحب محترم صاحب اقصدر صاحب بھی تھے ان کی موجودگی میں یہ بات ڈسکس ہوئی اور ان میں سے کسی نے اور ایم ایم ای کی بھی نمائندگی وہاں تھی کسی نے اوبجیکٹ نہیں کیا کبھی نندن کو نہ دیں تو اندر آپ بات کچھ کرتے ہیں اور باہر بات کچھ کرتے ہیں اگر ابھی نندن کو واپس دیا تو کسی کے پریشر میں نہیں دیا پاکستان کی کسی کے پریشر میں نہیں آسکتا نہ امران خان آسکتا ہے نہ ہماری پاک فوج آسکتی نہ یہ پارلیمان آسکتا ہے اندر جب وہ ڈسکس ہوا آپ کے لیڈران موجود تھے عاصف علی زرداری صاحب محترم شہباز شریف صاحب یا ایم ایم ای کی نمائندگی یا اور جب بڑی جماعتوں کی نمائندگی تھی وہی پہ ابجک کرتے کہ نہیں دے نام نے وہاں تو بڑا آپ سر جو کہا کہ خاموشی سے بیٹھے رہے سنتے رہے اور آپ نے کہا بلکل دینا چاہیے اچھا جیسٹر ہے باہر آکے پھر آپ پہ گوھر بات کرتے ہیں تو ضرور باتیں ہونی چاہیے لیکن عمل جو ہے نا پھر ایک بات سر میں اور میں بڑی مقتصر بات کر رہا ہوں یہ اس سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا یہ سرکاری ملازموں کی آپ نے ہے تو پچھون سال عمر کی بات کی نا دو ایشو ضار ہیں جی مشاہد صاحب ایک تو یہ ہے کہ ان کی تنخائیں نہیں بڑھیں آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہوئی ہے تو وہ مہنگائی ہوتی تو ہر سال بچاروں کی تھوڑی بہت تنخواب ان کے چولے بچ چکے ہیں اس بری طریقے سے بے دردی سے مہنگائی کیے اس میں بھی بڑی لمبی تقریر ہو سکتی ہے لیکن چلے آپ ان کے آنسو تو پہنچ رہے ہیں ایک تو ان کی تنخواہ نہیں بڑھائی جنب والا یہ پتہ نہیں کس حدیث میں آیا کہ مہنگائی کرتے رہو اور تنخواہ نہ بڑھاؤ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور کہ یہ انکریمنٹ بند کر رہا ہے یہ مثلا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہیں یہ سوشل ویلفر اسٹیٹس میں بھی ایسے نہیں ہے جہاں پہ کھانا علاج دی گئے سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ میں یہاں پہ کٹیگوری کے لیے ڈینائے کرنا چاہتا ہوں میرے بلکل علم میں نہیں ہے بلکل اس وقت جو ہے اس کی کوئی منظوری یہاں سے ایوان زینی سے نہیں دی گئی نہ امران خان صاحب کی تنخواہ آٹھ لاکھ ہے نہ صدر مملکت صاحب کی کوئی نو لاکھ تنخواہیں ہیں جو ریگلر تنخواہیں وہیں ہیں کوئی تنخواہیں ایم این ایس کی وزرات کی نہیں پڑی بلکہ ہم ساتھ اپنی تنخواہ آپ سنیں نا جی آپ یہ کہوں سے معاول ہے کہ خود باب کریں دوسری کی نہ سنیں جی تینک کیو جی منسٹر صاحب اور ایک مہربانی کہنے یہ مدینہ کے لیے آسد کا نام لینا چھوڑے گا یا پھر نہیں چھوڑیں گے تو پھر سوت کا نام لینا چھوڑے گا وہ بھی نہیں چھوڑیں گے تو سوت کا نام چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے چھوڑیں گے تو سوت کا چھوڑے نا یہ اس لیے کہ آپ ایک وقت میں آپ کے پرائیم مینسٹر ہاں جی جی مشاہد صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں کہ ایک وقت میں یہ دونوں چیزیں نہ کریں یہ اللہ سے لڑائی ہے قرآن میں سوت کی میں نے پچھلے جنہوں عمران خان صاحب کی تقریر سنی تھی انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کرنے کے بعد اللہ سے لڑائی کی بات کی ہے یہ کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے یا دیکھوں میں قرآن کے بات کر رہا ہوں میں اپنی میری یہ اس کو بتا ہے اہلی محمد کو میں کیا کر رہا ہوں جس ہمیں اگری کرتا ہوں اس بات سے میں پہلے آ جاتا ہوں کہ مدینہ کی ریاست کی بات میرے خیال میں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں وہ ہم سے زیادہ مدینہ کی ریاست سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا پوائنٹ یہ کہ اگر آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو سوت کے نظام سے نکلیں تو یہ تو میں نہیں کہتا یہ تو ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے اور یہ تو ہمارے قائد عظم بھی کہتے تھے 1948 میں جو سٹیٹ بینک کے ان کی سپیچ ہے 47 میں تنگ تو اس میں مشاہد صاحب پلیز مجھے بس مشاہد صاحب سوچھو سننے دیں قائد عظم نے سٹیٹ بینک سے سپیچ کرتے ہوئے فرمایا تھا اور میں قومی اسیمبلی میں ابھی بجٹ میں سپیچ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ستر سال سے ہم اللہ تو چھوڑیں ہم قائد عظم کے بھی بات کے مخالف جارے ہیں اللہ کی تو بہت بڑی بات قائد عظم نے یہ سٹیٹ بینک میں کہا تھا کہ اور وہ پوری ان کی سپیچ موجود ہے کوئی بھی جا کے آج دیکھ لیں انہوں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ جو ویسٹرن اکنومک سسٹم ہے وہ کالا گڑا ہے اور اس نے ان کو کچھ نہیں دیا اور قائد عظم نے اس سپیچ میں یہ کہا تھا کہ ہم نے دنیا کو اسلامی بینکاری اسلامی اکنومک سسٹم کی طرف لے کے آنا ہے یہ تو قائد عظم جو پیچھے تصویر لگی ہے وہ کہہ چکے ہیں بات لیکن مدینہ کی ریاست کی بات دیکھیں اس سرزمین پہ اس دنیا میں ایک ریاست بنی مدینہ کی ریاست جو حصول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین انہوں نے بنائی نہ کوئی ایسی بنا سکتا ہے نہ کوئی ایسی بنے گی دوبارہ لیکن ہمارے لئے آئیڈیل کیا ہے ہم جب سنت نبی بیان کرتے ہیں حدیث شریف بیان کرتے ہیں ہم کو ان کو سو پسنٹ فالو کر سکتے ہیں صحابہ کرام اہل بیعت کو لیکن اس لئے بیان کرتے ہیں کہ اس کے نزدیک پہنچیں تو مدینہ کی ریاست کی بات تو میں سمجھتا ہوں یہ تو اللہ کا احسان ہے اس قوم پہ کہ جو ہمارے محترم علماء کرام یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں ٹھیک ہے ہماری کبھی کبھی نوک جونک بھی ہوتی ہے لیکن احترام تو ہمارے دل میں ہیں آپ تو دین کے ستون ہیں نستاور ایمان صاحب موجود ہیں غفور اہدوی صاحب موجود ہیں جو یہ معزز علماء کرام ممبر و مسجد پہ بات کرتے تھے مدینہ کی آج وزیراعظم کے موہ پہ اللہ نے جاری کر دی یہ کتنی بڑی اچیومنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہم پہ لازم ہے کہ مدینہ کی سٹیٹ کی طرف اپنا سفر جاری رکھے مضبوطی سے اور سودی نظام کے خاتمی کی طرف جائیں سپریم کورٹ کا آڈر موجود ہے اور یہ آپ کے پاس کے آپ کے ذریعی ایوان سے جنابے چیئرمن صاحب دو تین بڑی قراردادیں پاس ہوئی ہیں جس کی ریپلیکیشن یہاں پہ ہوئی جو میں مشتاک صاحب پیٹ دیتا ہوں اس وقت نہیں ہے کہ جب خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرارداد وہاں سے پاس ہوئی آپ لوگوں نے بھی پاس کی ہم نے پرسوں ترسوں یہاں سے ایک اور قرارداد قومی صاحب پیٹ دیتا ہے لیز انٹرفیر نہ کریں مولا چاندیوں صاحب ماسک پہنے کہ جو فیڈرل انیورسٹیز ہیں جی ٹھیک ہے مدینہ کی ریاست کی بات کی نا یہاں پہ مشاہد صاحب نے فیڈرل انیورسٹیز فیڈرل ایڈوکیشن جتنے بھی ہیں وہاں سے ہم نے قرارداد پاس کی ہے اس یہ ہفتے کہ قرآن کو باترجمہ پڑھایا جائے یہ ایک سٹیپ ہے اس کی طرف وہ ہے سی پیک کی بات سی پیک کی بات یہ ہے آج کے لئے ایک خبر بڑی چل رہی ہے آج بھی بڑے جلی حروف میں اخباروں میں ہے کہ چائنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے پچیس سال چار سو بلین ڈالر کی انویسمنٹ کرے گا ایران میں اور چاہ بہار سے انہوں نے نکال دیا کہ ہم بڑی بغلے بجا رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ بغلے دیکھیں دشمن کیا نقصان ہمارا فائدہ نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہمیں اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے اپنا نقصان کر کے اگر اس کا نقصان ہو بھی رہا ہے تو پھر کہ اب مجھے ایک بات بتائیں دو سال سے سٹیپ ایٹ پر کون سا کام ہوا ہے یہ جس لائن یہ ٹرین لائن کے یہ اس کا آجے سے زیادہ کام ہو چکا ہے ہوتا ہے اگر اسی رفتار سے جس رفتار سے ہماری حکومت میں سی پیک کا کام ہو رہا تھا اور آج چائنہ اگر ایران میں چار سو بلین ڈالر کی بات کر رہا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت نے سی پیک اور انہیں یہ میسج ملا ہے اور میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں دیکھیں چائنہ ہمارا دوز ضرور ہے لیکن ہمارا باج گزار نہیں ہے آخری بات سی پیک کی بات کی ہے میں یہاں پہ سیجیسٹ کرتا ہوں یہ روز روز کے جگڑے سے نکلنے کا بہترین حل میں آپ کو تجویز کرتا ہوں پہلی تو میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں پہلے میں کھڑے ہوکے اس سوال کے جواب دے چکا تھا سی پیک کے ویسے ہاؤس کے کمیٹیز ہیں جی سی پیک پہ کوئی رول بیک نہیں ہے سی پیک پاکستان کا ایک سٹریٹیجک ایسٹ بننے جا رہا ہے اور یہ کوئی حکومت کا حکومت سے نہیں پاکستان کی ریاست کا ریاست ہے چین کے ساتھ ہمارا یہ ایک معاہدہ ہے اور اسے چین پاکستان نہیں ساتھ میں ایران افغانستان سنٹرلیشن اسلامی سٹیٹس اور دوسرے ایون رشیہ تک یہ ایک روٹ ایسا بنے گا کہ وہاں سے جو ہے یہ ایک گیم چنجر ہے دنیا کے لیے اور دنیا کی آنکھوں میں کھٹے کر رہے یہ بات آپ کی سیئی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس کو بند کیا گیا نہیں بند کیا گیا یہ سارے پروجیکٹس اس کا حصہ ہے جو کل پرسوں میں افتتا ہوا بیس تیس سالہ پروجیکٹس امران خان سٹارٹ کر رہا ہے کیا دیامیر بھاشا ہو یا آپ کا مومن ڈیم ہو سٹارٹ کر دیتے تو بالکل اس پہ کوئی وہ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں سجیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ سی پیک پہ اوپن ڈیبیٹ کریں اور اپوزیشن کے ممبران بھی آئیں کہ آپ کے دور میں کیا ہوا اور کیوں آپ نے سی پیک کو متنازع بنایا ہے کہ مغربی روڑ کی طرف آئے تو آخر میں یہی کہوں گا کہ یہاں وہ بات کریں جس کے پاس آپ کے پاس دلائل موجود ہوں کوئی سی پیک رول بیک نہیں کیا جا رہا ہے کوئی ابھی نندن کو ہمیں محسوس نہیں آپ کی مشاورت سے چھوڑا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ خود بھی یقین کرے اور آگے سنازے لے جا کے اب مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ دو اور اس کے بعد اسد عمر نے کیا کہا تھا کہ سنی سنائی بات ہے اس بات میں کچھ نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی حدیث سنائی ہے لیکن آج انہیں خاص طور سے جا کے سنائیے گا کہ بہت ذرا یہ سنی سنائی باتوں پہ اس کے علاوہ میں درجنوں باتیں کر سکتا ہوں لیکن اتنا یہ ٹائم چیئر مین صاحب مجھے نہیں دیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ بڑی اچھی حدیث ہے اس کو ضرور اس کو روزانہ سنانا چاہیے لیکن اس کو صرف سنانا نہیں چاہیے اس پہ عمل درامت بھی کرنا چاہیے دوسری سر میں ایک اور بھی انہوں نے بات کی وہ بھی ریلیجس بات تھی تو اس سے میں نہیں اگلی کرتا سچی بات انہیں کی کہ سچ بولنا چاہیے میں بھی کوشش کروں گا میرا لیڈر بھی کوشش کرے گا لیکن ہمارا حافظہ بھی تازہ ہے ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میرے یہاں تو کیا لندن میں تو کیا یہاں بھی پروپرٹیز نہیں ہیں اور یہی بھی کسی نے اسے ایوانی زیری میں کہا تھا کہ حضور والا یہ ہیں وہ ذرائع اور وہ سپریم کورڈ آف پاکستان نے وہ کاغذات کا پلندہ واپس کیا کہ حضور ہمیں ایک رسید تو دے دیں قطری خط آ گیا جواب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کریں باقی لوگ بھی ہیں خدوس پہ عمل کر سکتے ہیں